جی بے صاحب جی میں اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک گریٹ گیم ہے پاکستان کو فینانشلی بہت پیچھے لے جانا اس کا آغاز جو ہے وہ دو سال پہلے ہوا تھا اور آپ دیکھیں اس خطے میں چین ترقی کر رہا ہے انڈیا ترقی کر رہا ہے سری لنکا ترقی کر رہا ہے بنگلہ دیش بوٹان نیپال باقی جو ملکیں ساتھ کے ایران وہ سارے اپنے طور پر جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ٹھیک پاکستان کو بریکیں لگا دی گئی ہیں این اس وقت جب اس خطے میں اکنومک بھوم آنا تھا اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو بریکیں لگا کر پیچھے دکیل دیا گیا ہے اور اس کے لیے بقیدہ ایک پلین بنا ہوگا کہیں اور اس میں پتہ نہیں کون کون سے لوگ استعمال ہوئے ہوں گے مقدس ہزارے استعمال ہو گئے مقدس ہستیاں استعمال ہو گئیں اور جان بوجھ کر ایک ایسی ٹیم کو لایا گیا جس کا نہ تجربہ تھا نہ جس نے کبھی حکمرانی کی تھی نہ جس کے اندر کوئی اخلاق نام کی چیز تھی نہ جس کے اندر انسانی ہمدردی نام کی کوئی چیز تھی تو آخر اس بائیس کروڑ لوگوں کے اوپر ایک گروہ مسلط کرنے میں جن جن طاقتوں نے حصہ لیا جن نداروں نے حصہ لیا جن شخصیات نے حصہ لیا ان سب کا کوئی اس گریٹ گیم میں حصہ ہے ورنہ اتنا پیارا ملک چل رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا اچانک آج صورتحال یہ ہے کہ میرے ملک کا وزیر خزانہ مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ آپ یا تو بنک کرپسی ہو جائے گی آپ دیوالیا ہو جائیں گے یا آئی ایم ایف آپ آئی ایم ایف کے ایجنٹ ہیں یا اس پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں آپ کو کس نے اپلائی کیا ہوئے آپ تنخواہ کہاں سے لے رہے ہیں آپ کی ساری جو ہے روز مرہ کے خراجات کہاں سے پورے ہو رہے ہیں آپ بھائی کس کے اشارے پر کر رہے ہیں آپ نے پیہ در پیہ کبھی آپ پیہ در پیہ ایسے بیانات دیئے پیہ در پیہ ایسے بیانات دیئے جس سے تاجر کا جس سے بزنسمن کا اعتماد بلکل ختم ہو کے رہ گیا میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ اسد عمر نے یہ بغیر کسی پلیننگ کے بیانات دیئے ہیں پورے ایک منصوبے کے تحت پلیننگ دیئے ہیں کسی کی ایجنڈی کرتے ہوئے کسی دشمن طاقت کی ایجنڈی کرتے ہوئے اسد عمر نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا گھر کیا نمبر ایک نمبر دوسر آپ بعد میں اختلاف کر لیں آپ بعد میں اختلاف کر دوسری بات یہ کہ عمران خان نے اس ملک کو بدنام کرنے میں اتنا کارنامہ سار انجام دیا مودی نہیں بدنام کر سا آپ پاکستان کو جتنا عمران خان نے کیا ہر گھر میں جا کر ہر ملک میں جا کر دشمنوں کے گھروں میں بیٹھ کر اس نے ایک ہی رٹ لگائے رکھی یہ ملک یہ سب چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ کرپٹ ہیں ہم کرپٹ ہو گئے ہمیں کوئی کرز دینے کے لئے تیار نہیں ہے ہم مانگت ہو گئے ہم فقیر ہو گئے اور اس کے بعد عملان سٹیپ کیا یہ کہ جا کر ہر کسی کے آگے پھر کشکول پھیلایا پھر کہا کہ میں غربت دور کروں گا چین سے سیکھوں گا کبھی کہا میں جو ہے وہ اسے ملائشیا سے سیکھوں گا کبھی کہا ترکی سے سیکھوں گا میں خدا کی قسم بریگیڈر صاحب میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ انجانے میں یہ نہیں ہو رہا اس طرح کا لیڈر جو ہے اس طرح کی باتیں انجانے میں نہیں کر سکتا میں شک کا فائدہ کیسے دے دوں کہ ایک شخص اس کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ناتے اور کہاں ملے ہوئے ہیں کیوں اس ملک اس نے ایک منہ آخری بات کر رہا ہوں سر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری ٹیم اور یہ مسلط کردہ طبقہ جو ہے یہ اس ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں اور آپ کو اداد و شمار آپ نے پڑھ لیے ہوں گے کہ یہ دو سال میں ایک سو دو سو روپے تک ڈالر لے کر جائیں گے کتنے کھڑب روپے کرد لیں گے اس ملک کو یہ جب چھوڑیں گے اس وقت میں آپ میں جن کے پاس موٹر سائیکل ہے ان کے پاس سائیکل ہوگی جن کے پاس سائیکل ہے وہ پیدل چل رہے ہوں گے جو دو وقت کی روٹی کھاتا تھا وہ آتی کھا رہا ہوگا میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں ان کا پلین ہے یہ منصوبہ ہے مجھے کوئی تجزیہ اس سے غرض ہی نہیں کہ میں نیوٹرل تجزیہ کار بن جوں میرے ملک کے اوپر عذاب آ گیا ہے مجھے کہتے ہیں آپ نیوٹریلیٹی پر قرار رکھے کس چیز کی میں لا تعلق نہیں رہ سکتا میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا کوئی لوٹے گئے اس ملک کو اس ملک کو کوئی بدحال کرے گا میں اس کے خلاف جو ہے یہ جنرلسٹ کیا ہوتا ہے کیا ضمیر کی کوئی آواز نہیں ہوتی یہ نیوٹرل جنرلزم کیا ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی صرف میں تو خداقسم بیچرا ہے کہ اگر ٹی وی موقع نہیں دے گا اخبار نہیں موقع دے گا پھر سوشل میڈیا موقع نہیں دے گا بیچرا ہے کہ کھڑا ہو کر آواز لگاؤں گا کہ یہ لوگ انجانے میں یہ نہیں کر رہے ہیں یہ انجانے میں ناتجربہ کار نہیں ہے یہ جان بوجھ کر اس ملک کو اس حالت میں لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھارت کے بالکل نیچے لگ جائیں اور ایک جو ہے وہ عضو موتل بن کے رہ جائیں